عدالت سمات آئندہ ہفتے تک ملتوی کرتی درخواست گزار نے عدالت سے استعداہ کی کہ عدالت اسمبلی کی مدت قتم ہونے سے پہلے ہی راجہ ریاض کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دے اسی حوالے سے مزید تفصیل آج جانیں گے ہماری نمائندے اسش شاہ سے جی اسش شاہ بتائیے گالہور آئی کورٹ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست پر جو ہے سمات ہوئی ہے جی بالکل میں آپ کو اگاہ کرتا چلوں کہ یہ معاملہ ہے اپوزیشن راجہ ریاض کو ان کے عہدے سے ہٹانے کا اپوزیشن راجہ ریاض کو فوری طور پر عہدے سے ہٹانے کی درخواست پر سمات ہوئی ہے عدالت نے سپیکر کومی سمبلی اور دیکھر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے عدالت نے سمات آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دیا جسید شاہد قریب نے کیس کی سمات کی درخواست گزار مرید احمد کے وکیل عدال صدیق ایڈوکیٹ نے دلائل دیئے عدالت میں طریقہ صاف کے عراقین قومی سمبلی کے سیفوں کی منظوری پر حکم میں افتنائی جاری کر رکھا ہے سمبلی رول کے حوالے سے عدلیہ کا فیصلہ آ چکا ہے یہ ہے موقف جو اظاہر کیا گیا ہے دخواست گزار کی جانت سے اور ان کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی ایراکین کی مجودگی میں راجہ ریاض کی تکرری گیر آئینی ہے راجہ ریاض کا طالب پی ٹی ای سے ہے اور وہ آپوزیشن لیڈر نہیں بن سکتے اسمبلی کی مدد ختم ہونے والی ہے مگر سپیکر نے راجہ ریاض کو عدے سے نہیں ادایا اس اداہ ہے کہ عدالت اسمبلی کی مدد ختم ہونے سے پہلے ہی راجہ ریاض کو عدے سے ہٹانے کا حکم دے جس پر موزید عدالت نے ایک ہفتے کے لیے سمات ملتوی کر دیا اور فریقین سے جواب طلب کر لیا جی بہت شکریہ ایسا شاہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے عدالت نے سپیکر قومی اسمبلی اور فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا